نمشکار آپ سب جھٹ چکے ہو جے کے میڈیا نیوز اپ ڈیٹ کے ساتھ آج ہم دوڑا سر دوردلہ علاقہ یہاں بھاگوہ کے ایریا میں آئے ہیں صاحب طور پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ پیچھے سیزر ٹیچر ہیں ایل جی صاحب کا شکریہ بھی آدھا کر رہے ہیں لیکن آخرکار ان کا کیا میٹر ہے ان سے بھی بات چیت کریں گے کیونکہ کچھ ٹائم پہلے مطلب کچھ آرڈر نکالا ہے ایل جی صاحب نے تو جس کے وجہ سے ان کی سیری بھی بڑی ہیں تو آپ ان سے ہی جان لیتے ہیں تو اب میڈیا کے سامنے کیوں آئے جناب آپ کا کیا نام ہے جناب میرا نام محمد یاسین ہے چودری محمد یاسین میں سیزنل ٹیچر ایسوسیشن کا زونل پریزیڈنٹ ہوں تو سر ہم اس وجہ سے یہاں آئے کہ یہاں پہ آج کچھ ریوی ایریفیکیشن ہو رہی تھی تو اس وجہ سے ہم نے کچھ فارم وغیرہ کچھ نائے بار رہے ہیں تو کچھ ہمارے جو پرانے تھے ان کی ریفیریفیکیشن ہو رہی ہم جناب سیو صاحب کا بھی بہت شکر گزار ہیں انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ جو پرانے سنٹر ہیں ان کے ساتھ کوئی بھی چیڑ چھاڑ نہیں کیا جائے گا تو ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے جو پرانے سنٹر ہیں ان کے ساتھ کوئی بھی ایسا معاملہ نہ کیا جائے یا کہ ان کو رمو کر دیا جائے نائے لگا جائے یا آج میرٹ بنا جائے کیونکہ ہماری زندگیاں جو ہیں جناب برباد ہو چکی ہیں اسی سینل سنٹر کے کیونکہ نہ ہمارے پاس کوئی جاب ہے نہ کچھ ہم اسی سینل سنٹر پر چھے مینے سار ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں اور دور دراز جا کے پہاڑوں پر بچوں کو پڑھاتے ہیں تو ہمارے بہت سے مطالبات ہیں ہم زیڈیو صاحب بھاگوہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہے انہوں نے ہمارے ساتھ بہت اچھے طریقے سے ہمارے ساتھ ڈیل کیا ہے سار ہمارے ساتھ انہوں نے تو ہم دور دراز پہاڑوں پر جاتے ہیں وہاں پر ہمارے سار بڑے مطالبات ہیں دیکھو ٹینٹ نہیں ہے بچوں کو کھلے آم پڑھانا پڑتا ہے سار تو آپ دیکھتے ہو پہاڑوں پر کوئی بھی رہنے کا سسٹم نہیں ہے تو پہلے آرڈر ہوئے تھے کہ ٹینٹ ملیں گے لیکن ہمیں زون بھاگوہ پر کوئی بھی ٹینٹ وغیرہ نہیں ملا ہے تو بچوں کو کافی پریشانی ہوتی ہے کسی کے جا کے کسی کے مکان وغیرہ میں پڑھانا پڑتا ہے تو آپ کو پتہ کتنی مسئیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو باقی جناب آج نائے فارم لگ رہے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جن کی زندگیاں گزر گئی ہیں ان کے فیوچر کا کیا بنے گا جن کو دس دس سال ہو چکے ہیں سر تو اب وہ کیا کریں گے اگر آج ان کو دوبارہ وہاں پہ نائے فارم لگا کے وہاں پہ میریٹ بنا کے لگایا جائے گا تو جنہوں کا ٹائم لگا ہے جن کی پوری زندگی برباد ہو گئی ہے تو وہ کہاں جائیں گے سر یہ نائے فارم کب سے لگ رہے ہیں سر دیکھو ہمارا سیشن میری سے سٹارٹ ہوتا ہے آج کل تو ہم اوپر پڑھا رہے ہیں کوویڈ نائنٹین کو ایس اوپی کے تمام جو ہیں اس کے مطابق ہم جا کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں لیکن آج نائے فارم کچھ لگ رہے ہیں ہمیں ان سے کوئی نہیں ہے جہاں پہ جنون ہے جہاں پہ سنٹر کھلنے کی جگہ ہے وہاں پہ کھولیے لیکن ایسا نہ ہو کہ جہاں پہ ہم پرانے لگے ہیں وہاں پہ اس وقت جا کے کوئی فارم لگائے اور کل ہمیں رمو کر دیا جائے اور اس کو ترجیح دی جائے ہم صرف اپنے ہی مطالبات لگیں کہ ہمارے پرانے جو سنٹر ہیں دوہزار پانچ سے لے کے کہیں کوئی دس سال ہو گئے ہیں دوہزار چھے سے لگے ہوئے ہیں کوئی ہمارے سیزنل ای وی جو ہیں دوہزار دس سے لگے ہیں دوہزار بارہ تیرہ سے لگے ہیں ان کے ساتھ کوئی نانصافی نہیں ہونی چاہیے یہ سیو صاحب ڈوڈا نے بھی ہمیں یقین دلایا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا ہم سیو صاحب کے بڑے شکر گزارے ہیں لگی صاحب کے بڑے شکر گزارے ہیں انہوں نے ہماری سیلری بڑھا کے دس ہزار روپیہ کر دی گئے ہیں اور ہمارے جو سٹیٹ پریزیڈنٹ جاوید صاحب ہم ان کا بھی بڑا شکر گزارے ہیں کیونکہ انہوں نے ہماری آواز کو گورنر صاحب تک پہنچا ہے اور ہماری آواز کو گورنر صاحب نے سنا ہے ہم گورنر صاحب کے بڑے شکر گزارے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمارے مطالبات کو سنا ہے اور انہوں نے یقین دہا نہیں کرائے کہ ہم ہر فیسلٹی جو ہے نومیٹ جو بچے ہیں گجربکر والوں کے ان کو ہم دیں گے سر اب آپ کی کیا ڈیمانڈ رہے گی ال جی گورنر صاحب سے سر ہماری یہی ڈیمانڈ رہے گی کہ ہمیں جو ٹینٹ وغیرہ ہیں وہ دیے جائیں وہ ٹینٹوں کا تو آرڈر ہوا تھا ابھی نہیں دیئے آپ کی زون میں زون بھاگوہ میں ابھی کوئی ٹینٹ نہیں ملا ہے کوئی ٹینٹ نہیں ملا ہے سر کچھ بھی ابھی ہمارے زون بھاگوہ میں نہیں ملا ہے آپ بچوں کو بہاری پڑھاتے ہیں بہاری پڑھاتے ہیں سر کھلے آسمان تلے پڑھانا پڑتا ہے جب بارشیں ہوتی ہیں تو بہت مشکل ہو جاتے ہیں آپ کو پتا ہے پہاڑی ایریوں میں تو کنٹینیو بارشیں رہتی ہیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہو کہ بہاری بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے آرڈر بھی ہوا ہے کہ ان کو ہر جگہ پر ٹینٹ جانے چاہے لیکن ملے نہیں ہیں چلیے اور بھی جائیں آپ کا کیا نام ہے تو آپ کا کیا ایشو ہے سر ایشو کچھ بھی نہیں ہے تھینکیو زیڈیو صاحب کا اور تھینکیو سیو صاحب کا آپ خوش ہے جو سیڈری آپ کو بڑی جی جی تھینکیو اچھا آپ کا کیا سیڈری آپ نام ہے میرا نام رحمت علی ہے میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ جو سیڈری جس کا اعلان ہوا ہے اب وہ آگے اس کی ایمپلیمنٹ ہونی چاہیے وہ ملنی چاہیے یہ نہیں کہ اعلان تو ہم بہت پہلے سے سن رہے ہیں لیکن گرونڈ سطح پہ اس کا کام نہیں ہوا ہے اس کے بارے میں میں سوچا جائے اور جو پرانے ساتھی ہیں پرانے سیزنل ٹیچر ہیں ان کے ساتھ انصاف کیا جائے ان کے فیوچر پہ نہ کھیلا جائے کہ وہ آج پانے دس سالوں سے کام کر رہے ہیں اور آج ان کو یہاں سے ہٹا دیا جائے اور میرٹ لسٹ کے اوپر نئے کنڈیڈیٹس کو سلیکٹ کیا جائے جو کہ آج تو پڑھ کے آئے اس قابل ہوئے گریجویشنیں ہوئیں اور جو یہ پرانے تھے ایوی سیزنل سینٹر جو چل رہے ہیں پرانے وہ یہاں تک پڑھاتے رہے ان کے بچوں کو اور وہ آج پڑھ کے آئیں اور آج میرٹ لسٹ بنیں یہ نائنصافی ہوگی اس کے بارے میں ہم آگے یہی کہنا چاہیں گے زیڈی آفی صاحب سے اور سیو صاحب سے کہ اس کے بارے میں تحقیق کی جائے جہاں پہ جس کا حق بنتا ہے دیکھ سکتے ہو آپ کی اپنے حق کی مانگ ہو رہی ہے یہاں پہ کہ گورنر صاحب نے جو سیری ان کی بڑھائی ہے اسے یہ خوش تو ہیں لیکن ان کو یہ بھی ڈر ہیں کہ آپ جو نئے فارم پھل ہو رہے ان کی جگہ پہ ان کو ایرجسٹ نہ کیا جائے تو چلیے اور بھی لوگ ہیں ہم سے بات کریں گے آج آپ کا کیا نام ہے محمد رفی جی رفی جی آپ مجھے بولیں کہ آپ کب لگے آپ کتنا ٹائم آپ کو مطلب سیریز نے ہوئے تو دو ہزار ستانہ سے کام کر رہا آج تک ہم نے تو ہمیں مینے کی سیری جو ملی وہ چار ہزار میر لی ہے وہ ٹوٹل ہمیں چھ مینے کی سیری ملی ہے سر سب چھ مینے کی سیری چھ مینے ہم ٹیجر ہوتے ہیں اور چھ مینے ہم مزدور ہوتے ہیں وہ باقی کے چھ مینے کہا جاتے ہیں گھر بیٹھیں گے اور کیا کریں گے سرکار نے ایسا ہی کیا اب جو ال جی صاحب نے نیا وہ آرڈر نکالا ہے کہ آپ کی دس ہزار کر دی گئی ہے آپ خوش ہیں اس سے میں تو بہت خوش ہوں اور میں آل جی صاحب سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ ہمیں بارہ مینے کنٹینیو کر دے بارہ مینے کنٹینیو کر دے یہ سر یہ دیمانڈ رہے گی آپ اور جو مطلب اور کچھ دیمانڈ آپ کے رہے گی سر اور یہی ہے جو ہم پرانے لگے ہمارے کریر کو کوئی چھڑنا نہیں چاہیے سر ایسا کوئی آرڈر و آرڈر نکلا کی جس سے منب آپ کو ڈر لگ رہا ہے سر آرڈر تو نہیں نکلا لیکن آپ بھور ہیں میرے سلسٹ بنیں گی یہ وہ گریجویشن تو ہم نے بھی کیا لیکن آپ کو پی جی ہے کوئی کسی نے بیٹ کیا ہے تو آپ ہو دی تو سوچ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ کی یہ جو اس وقت آپ میرے پیچھے لوگ دیکھ رہے ہو ٹیچرز ہیں پرسلی ان کو وہ فیسلٹیز بھی نہیں دی جاتی ہیں مطلب کافی پہڑی ایڈیا پر پڑھاتے ہیں ٹینٹوں کے آرڈر دیا جاتے ہیں وہ بھی دیا نہیں جاتا ہے دس دس بیس سال ان کی سروس ہے لیکن ان کی ہارڈ ٹائم یہی ڈیمانڈ رہ رہی ہے ایل جی صاحب سے کہ جو یہ بھی نئے فارم جو بچے پھل کر رہے ہیں ان سے ان کو کوئی نقصان نہ ہو تو چلیے اور آپ کو کنٹینیو کر دیں کنٹینیو سر آرڈر دیا جائے اور ہماری جو بھی ڈیمانڈیں سر پوری کی جائے ہم شکر گزارے ہیں زیڈیو صاحب کے کیونکہ انہوں نے آرڈر جو آج نکالا ہے فارم بھرنے کا انہوں نے پریفرنس دیا ہے جو پرانے کنٹینیٹ ہے ہم ان کے بہت شکر گزارے ہیں لیکن ایسا نہ ہو کہ اثر رسوق والے لوگ جو ہیں کہیں اپنی پاور نہ استعمال کر دیں جس کے وجہ سے ہم جو پرانے ہیں ہمارے کے ہٹا نہیں دے جائے ہمیں ڈر لگتا ہے سر اچھا آپ کو پاور سے ڈر ہے کیونکہ اثر رسوق والے لوگ ہوتے ہیں سر جو کہ پریشر لائز کرتے ہیں زیڈیو صاحب کو یہاں کلارک وغیرہ ان کو پریشر لائز کر کے یہ ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ سماج کے اندر ایسے اناثر بھی پائے جاتے ہیں جو کہیں اپنے اس پاور کا غلط استعمال بھی کرتے ہیں یہ بات ان کی صحیح ہے ہمیں اس بات سے سہمت ہے کیونکہ کافی ہمیں ویسے لوگ بھی دیکھنے کو ملتے ہیں تو جو اپنی پاور کا ناجائی استعمال کرتے ہیں چلیے اور بھی ہیں جناب آپ کا کیا نام ہے میرا نام ہوشار سنگ ہے سر جنگ سی آپ جی بولے آپ کو کتنا ٹائم سروس میں ہوا سر میرا کو پانچ سال ہو گئے سروس کرتے ہوئے سر میری تو فرسٹ آف آل گورنر صاحب سے میں بہت ان کا تینک فل کرتا ہوں ان کا شکر گزار ہے گورنر صاحب ایل جی صاحب ہمارے سیو صاحب زیڈیو صاحب کی انہوں نے ہمارا جو سیلری پیکیج ہے وہ چار سے دس ہزار کر لیا اس کے لیے میں ان کا بہت شکر گزار ہوں تو سر کر تو لیے بٹ گروہنڈ لیول پر ابھی پہنچے نہیں ہے ابھی تک نہیں پہنچے بٹ اس کو ایمپلیمنٹ جلدی سے جلدی کیا جائے اور ان سے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں بھی ایل جی صاحب سے گورنر صاحب سے جو ابھی انہوں نے یہ نکالی نوٹیپیکن نکالی دوبارہ سے جو فارم پھل کر رہے ہیں کوئی پی جی کر کے ہے جو پہلے سے کر رہے ہیں پانچ چھ سال سے جن کو دس سال ہو گئے پندرہ سال ہو گئے وہ کر رہے ہیں اس میں کام ان کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے کیونکہ ان کا جو کیریئر ہے وہ تو تباہ ہو چکا ہے اس میں وہ کر رہے ہیں اگر ان کو آج نیا کوئی پی جی کر کے آرہا ان کو اس کو وہاں سے ہٹا دی میریٹ نہیں دکھائی جائے تو پرانے والا کہاں جائے گا اس کو تو فیوچر سپائل ہو جائے گا ہم یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں جو نیا انہوں نے کھولا ہو کھولے ہیں اس میں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے تو جو پرانے لگے ہیں وہ آلریڈی ورک کر رہے ہیں اس میں تو ان کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے اور دوسری یہ بات ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسے کہنے کو ہم ٹیچر ہیں بٹ اسی کوئی فیسلٹیز ابھی ہمارے کو پروائیڈ نہیں ہوئی ہے چھے میں ہم ٹیچر ورک کرتے ہیں اس کے بعد ہم ہیزا لیبر کوئی بھی کرتے ہیں اور ہمارا کوئی مطلب ابھی وجود نہیں ہے تو ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اگر پڑھانے جاتے ہیں وہاں پہ ہمارے پاس کوئی فیسلٹیز ہے نہ بوڈ ہے نہ کوئی ٹیٹ وغیرہ ہے نہ کوئی رہنے کے کوئی فیسلٹی نہیں ہے اتنے دور دراز علاقے میں جاتے ہیں پاڑوں پہ جا کے پڑھاتے ہیں بچوں کو تو ادھر ہمیں ٹیٹ وغیرہ اگر آرڈر ہوا اوپر سے ابھی تک ہمیں نہیں ملا یہاں جو بھاگواج زون ہے اس میں کچھ نہیں ملا بھی تک تو ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں ٹیٹ وغیرہ بھی دیا جائے وہاں پہ بچوں کو رہنے کے لیے بارشیں ہوتی ہیں دھوپ ہوتی ہیں تو کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہم کو بس یہی میری گزارش ان سے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں آرڈر تو ٹیٹنٹوں کا ہوتا ہے لیکن گرونڈ لیول زمینی سطح پہ وہ ایوبل نہیں میری ریکوائش ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن ڈوڈا سے رہے گی ڈیسی صاحب سے رہے گی نیرسری آپ ایکشن کریں نیرسری ان لوگوں کو جو آرڈر اوپر سے ہوا اسے ایمپلیمنٹ کریں گرونڈ لیول پہ آپ دیکھیں کیونکہ آپ کی رسپونسبلٹی بنتی ہے آپ ڈی ایم ہو آپ کی رسپونسبلٹی بنتی ہے کہ دیکھنا کہ چل کیا رہا ہے ہماری ڈسٹرک میں تو چلیے اور بھی لوگ جو رہے ہیں آپ کا کیا نام ہے شبیر احمد آپ مجھے پلیں کیا ایشو ہے یہ دیکھو میں نیاہیتی شکر گزار ہوں ال جی صاحب گورنر صاحب زڈیو پیو زڈیو صاحب کہ انہوں نے نیاہیتی شکر گزار ہوں ان کا کہ انہوں نے ہمارے اس گرونڈ لے جو یہ سیزنلی ٹیچر تھا ان کا جو سیزری ہے ان کو بڑھا دی ہے خوش ہے آپ بہت خوش ہے کیونکہ پہلے تو چار ہزار تھی آپ چار ہزار سے بڑھ کے دس ہزار کر دی ہے لیکن ابھی تو صرف آرڈر ہوا ہے لیکن ابھی تک کسی کو پھلپل نہیں ملی ہے وہ سیزری نہیں ملی اور میں نیاہیتی شکر گزار ہوں ان کا کہ اور جو گورنر صاحب سے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو چھ مہنے کے لیے سیزنلی ٹیچر لگے ہیں ان کو بڑھا کے بارہ مہنے کر دی جائے جنون ڈیمانڈ ہے جی بولے ہی ہے لیکن کہیں اثر رسوک والے لوگ ایسا نہ کریں کہ اپنا کے استعمال کریں واقعی بیک ڈور انٹری نہیں ہو رہی ہے دپارٹمنٹ کے اندر ایسا نہیں ہو رہا ہے کیونکہ آج زمانے میں بیک ڈور انٹری کہیں بھی نہیں ہو رہی ہے کیونکہ کہیں لوگوں نے الزام لگایا ہوئے کہ زی ڈیو صاحب نے بھاگوازون میں بیک ڈور انٹری کی اثر نہیں ہے لیکن جن لوگوں کو پتہ نہیں تھا نوٹیفکیشن انہوں نے نکالی تھے اور انہوں نے فارم بھرے ہے تو اسی وجہ سے دوبارہ ریفی ویریفکیشن ہو گیا میں زونل پر ریزیڈنٹ ہوں ہمیں پتہ ہم آٹھ داس سال سے کام کر رہے ہیں سر نہیں ہو رہی ہے لیکن کہیں لوگوں کو پتہ نہیں فارم نہیں بھرے تھے اب دوبارہ سے فارم لگے ہیں وہ صحیح طریقے سے کام ہوگا اور ہمارے سار جڑے ہے آپ کا کیا نام ہے سیزنل سینٹر میں کام کرتی ہوں پانچ سال سے ہو گئے اور میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں زیڈیو صاحب گورنر صاحب سے کیونکہ انہوں نے ہمارے ہمیں پہلے پی مل دی چار ہزار تو آج آڈر ہوا ہے دوزر ایسے آڈر ہوا کہ داس ہزار لیکن ابھی ہمیں فلفل نہیں ملی ہے اور میں یہ ڈیمانڈ کرنا چاہتی ہوں کہ جو اوٹا سکول کے بچے ہیں چھ مینے کے آڈر ہمیں ہو رہا ان کو پڑھانے کے لئے لیکن چھ مینے کے بعد ان کی زندگی برباد ہو رہی اور ہمیں یہ آرڈر دیا جائے بارہ مینے کریں اور ان کی زندگی بچوں کی برباد ہو رہی کیونکہ چھ مینے پڑھا کے چھ مینے کے بعد وہ اپنی جو پڑھائی ہے جو بھی انہوں نے سیکھا وہ چھ مینے کے بعد بھول جاتا ہے کیونکہ وہ جو اٹاف سکول کے بچے ہیں تو ان کی تعلیم کہاں جاری رکھا جائے آپ باقی کے چھ مینے اگر آپ بچوں کو پڑھاتے باقی کے چھ مینے کیا کرتے چھ مینے سے کچھ نہیں مال کا کام کرتے گھر میں کام کرتے جیسے آپ دیکھ سکتے ہو کہ ان لوگوں کی جنون ڈیمانڈ ہیں اوپر سے گورنمن منوز سینہ جی کا بھی شکریہ آدھ کرتے ہیں کہ ان نے سیری بڑھائی لیکن ساتھ میں یہ بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ان کو 10 10 20 سال 15 سال 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 یہ ان کی ریکویسٹ ہے گورنر صاحب سے ہمارے ساتھ کوئی چیئر چھانی نہ ہو آپ جڑی رہے ہماری نیکسٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ میں راحل شرما آپ کے ساتھ